بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائیو ویڈ سیبی کازمی ناظرین آخر کار یو اے ای کو اس کی مضموم حرکتوں کا صلح مل ہی گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ دنیا مقافات عمل ہے جیسا کرو گے ویسا بھڑو گے یہ پاکستان کو تنہا کرنے کے نکلے تھے اور آپ ان کا اپنا حال دیکھ لیں کہ انہیں آج ان کے اتحادی جھٹکے دے رہے ہیں خبر بڑی یہ ہے کہ اسرائیل نے یورپی ممالک کے ذریعے یو اے ای پر پبندیاں لگانے کا ایک اندیا دے دیا ہے آخر اسرائیل کیا کرنے جا رہا ہے کیا اسرائیل ٹرم کی جانب سے یو اے ای کو ایف 35 اور جدید ڈرونز دینے کی وجہ سے بھڑک اٹھا یا اندر کی بات کوئی اور ہے جبکہ اسرائیل کے اس اقدام سے پاکستان کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے کیا یہی وقت ہے کہ پاکستان کو یو اے ای کو اپنی اوقات دکھانی چاہیے یہ تمام تر اور اسے حوالے سے تفصیلات اس ویڈیو کے آخر تک آپ کو مل جائیں گی ناظرین برائی جتنی بھی بڑی آپ کو پتہ اس کا خاتمہ ایک دن ختم ہوتا ہے اور انسان جس کے سر پر اچھلتا ہے اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ وہی چیز اس کو ٹھوکر مارتی تو وہ پھر کہیں کہنی رہتا اب اس کہاوت کی بہترین مثال یو اے ای اور اسرائیل کی شکل میں ملتی ہے اس یو اے ای پہلا ملک تھا جنہوں نے سب سے آگے بڑھ کر اسرائیل سے ہاتھ ملایا اور یوں پوری امت مسلمہ کی جو توجہ تھی وہ اپنی طرف کر لی اب دیکھیں ایک طرف تو انہوں نے یہودیوں سے آلات اس وقت ہاتھ ملایا جب پوری دنیا میں مسلمان ویسے ہی ظلموں سے ان کا شکار ہے لیکن یوں ہی نے کوئی پرواہ نہیں کی ان کو ہر طرح کی سہولتیں دیں ان کے باشندوں کو اپنی سرزمین پر سریعام دندنانے کی اجازت دے دی ان کے لیے کوشر ان کے لیے جدید کلابز ان کے لیے پبز کھولے گئے ان کی انجوائمنٹس کے لیے ہر طرح کا جو محول تیار کیا گیا مطلب ان کے اور یہاں ان کے ہٹلے سے لوگ ویسے چوری کرتے رہے وہ لد آباد ہے لیکن تازہ ترین جو اپ ڈیٹس ہے کہ 66 ہزار کے قریب یہودی یو اے ای میں آ چکے ہیں 66 ہزار مطلب اب دیکھیں کہ پورے متحدہ عرب امارات میں پھیل چکے ہیں اور ان سے جان چھڑوانا اب مشکل نہیں ہے نممکن ہے کیونکہ اب ہی اپنا اصل مقصد حاصل کی وغیر نہیں جائیں گے اور یہی ان کی تاریخ ہے آپ اٹھا کر دیکھیں جس علاقے میں ان کو اونٹ کی طرح تھوڑی سی جگہ دی یو اے ای نے اسرائیل سے ہاتھ ملایا تھا تب ہی سب نے ان کو وان کیا تھا کہ اسرائیل آپ کے لیے بہت مشکلات پیدا کرے گا لیکن انہوں نے خبردار کرنے والوں کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا اور آج اس دھیانے پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ جہاں پر ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے یقین کرے پوری امت مسلمہ میں انہیں شدید ترین نفرہ سے دکھا جا رہے ہیں اور تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اپنے جو قریبی دوست اسرائیل ہیں اب انہوں نے ان کی پیٹ پر چھوڑا گھوم گئے ہیں وہ ان کے ساتھ ایک بڑا ہینڈ بھی کر گئے ہیں وہ وہ اس طرح کہ یورپی ممالک آپ کو پتہ ہے ڈنمارک ایک بڑا ملک ہے انہوں نے یو اے ای کی تمام فلائٹس کی پابندی داخلے پر جو پابندی لگا دیئے ہیں اب یہ کچھ چھوٹی بات نہیں اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کے ڈنمارک کے حکومتی ذرائل نے کہا کہ ہماری حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کرونا کے پیشے نظر کیا وہی کام جو یہ پاکستان کے ساتھ کر چکے تھے آپ کو یاد ہوگا یو اے ای سے ایک ایسا مریض سامنے آئے جس کی وجہ سے ڈنمارک میں کرونا ایک بار پھر سار اٹھانے لگا ہے تو اب انہوں نے الزام لگایا کہ یو اے ای اور دبائی کے ائرپورٹس پر کرونا کے جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں وہ بلکل فضول ہے مطلب جو ان کی ٹیکنالوجی کی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ ساری فارق کر دی انہوں نے کرونا کی جو تشخیص ہوئی ہے تو یہ لوگ پوزیٹیف کیسز کو کیسے پکڑ پاتے ہیں مطلب ان کے جتنی لیبارٹری سسٹم انہوں نے بظاہر بنایا ہوئے بیکار ان کے حکام جانتے بھی تھے کہ ان کے ائرپورٹس پر ٹیسٹ کابلی اتمنان نہیں لیکن انہوں نے کبھی اس حوالے سے ایک دام اٹھا ہے یہ اندر ہی اندر کارپٹ کے نیچے رکھے سوئے ان کے اندر مطلب طبعی مچ ہوئی ہے وہاں پر یہ بائرانے نہیں دے رہے ایسی باتیں یو اے ای اور دبائی آپ کو پتہ ہے دنیا کا ایک سینٹر کہلاتے ہیں یہاں سے جس نے بھی جانا ہو وہ دبائی یا جب اوزیبی میں لازمی وہاں سے رکنا پڑتا ہے اور اسی لیے ہر دوسرے ملک سے آنے والا ہر شخص یہاں رکتا ہے ایک ٹرانسٹ سٹاپ ہے تنمار کے حکومت یہ الزام نہیں لگایا کہ یو ای نے جب تک اپنے ائرپورٹس پر کرونا کی ٹیسٹنگ کے حوالے سے حصلہ افضاد جواب نہیں دیا ہم ان کے جہاز اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیں ٹیٹ فر ٹیٹ اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کی ہے نا اور ان کے ساتھ اپنا آل دیکھیں عرب امراض کی اکانومی دنیا بھر کنٹ سے رابطہ یہ منقطع ہو جائے گا اور ان کی جو ایمریٹ سے ائرلائن ہے یہ بلکل فارغ ہو جائے گی اب دیکھیں گے کیونکہ روٹ سب سے مہنگی روٹ اس طرف ہوں اور یہ تو بھی ٹریلر چلے آن کے سامنے کے ایک ملک نے بین کی ہے ابھی یورپی پوری دنیا چلے گئے گیم اسرائیل نے کی ہے کرونا آپ کو پتے ہیں ان ملکوں میں ان سے زیادہ پھیلا ہوا ہے لیکن ٹرمپ نے بھی جاتے جاتے جو یو ای کو ایف تری ڈی فائف اور جدید ڈرونز دی ہیں اسرائیل کو ٹرمپ کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا کیونکہ خطے میں ان کی جو فضائی اجارہ داری ہے وہ اب چیلنج ہو چکی ہے اسی لیے انہوں نے کھل کر اس وقت بھی ٹرمپ کی مخالفت کی اس فیصلے کی کہ آپ یو ای کو تیارے اور ڈرونز نہ دیں اسرائیل نے اس کے بدلے میں پھر انہوں نے لیکن ٹرمپ نہیں مانا اب انہوں نے یو ای کو سبق سکھانے کے لیے اسرائیل نے یہ گیم ڈالیا اب آپ یہ دیکھیں کیونکہ اب یہ دوست بن چکے ہیں انہیں ایک دوسرے کے راز پتا چل چکے ہیں اور بہت ٹرمپ کی جانب سے جب گرین سگنل ملا تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں اب کوئی روکنے والا نہیں ہے یو ای کو لیکن وہ یہ بھول گئے کہ یہ ٹرمپ کو لانے والی طاقتیں کون سی ہیں اور اب جو ٹرمپ کو گھر بج وا چکے ہیں وہ لوگ کون ہیں وہ یو ای کو تیس نیس کر دیں گے یہ انہوں نے نہیں سوچا اور دوستی یار ان کے ساتھ لگاتے رہے اب یہاں پر ایک اہم بات آپ یہ دیکھیں کہ یہ محص ڈینمارک نے یو ای پر ہی پابندی لگائی حالانکہ بہت سے دنیا کے ممالک ایسے ہیں تو یہ اب آہستہ آہستہ باقی جو یورپی ممالک ہے وہ بھی یو ای کی فلائٹس پر پابندی لگا دیں گے اس کے پورے چانسز ہیں اس سے ان کی ایکانومی کا تو آپ کو پتہ جنازہ نکلے گا اور ان کی جو ایکانومی کا بڑا حصہ جو ٹورزم پر آپ کو پتہ نصار کرتا ہے اسی لئے بار بار آپ کو پتہ پروموشن دکھاتے ہیں اسرائیل کبھی اس خطے میں اس ملک کی فضاء میں ان کو اپنے سے اوپر نہیں جانے دے گا یہ جہاز جو ان کے پاس تھے اب اگر ارب امرات میں لینے تھے تو اس طرح کال اگر ارب امرات میں حکومت بدل جائے رجیم بدل جائے آنے والا کوئی نیا بادشاہ اسرائیل مخالف ہوا آپ کو پتہ یہاں تو ملٹری کچھ چلتی رہتی ہیں بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں اسرائیل سوچتا ہے کال کو یہاں نیا بادشاہ اسرائیل مخالف آ گیا تو یہ جہاز اس کے لئے تباہی بن جائے وہ ان لوگوں کو کبھی اوپر نہیں جانے دیتے دوسرا ملک میں عام دور آفتر پیسہ نہ بند ہو جائے گا ٹوریزم کی وجہ سے ایسا اگر ہو جائے تو یو اے ای دیوالیا بھی ہو سکتا ہے ان کے حالات بلے ٹائٹ ہیں تیل کے آپ کو حالات دنیا میں پتہ ہیں کیا ہیں اسرائیل اور آپ یہ چیز یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ سب سے پہلے اسرائیل کی کہنے پر پاکستان کو تھریٹ کا پھر کرونا کا بہانہ کیا پھر ہمارے پاکستانیوں کو وہاں روک دیا انہوں نے نہ نے دیا پھر انہوں نے پاکستانی کو ڈرانا دمکانا تظلیل کرنی شروع کی تو اسی لئے آپ لوگ سوچتے ہوں گا کہ میں بارہا ان کی ویڈیوز کیوں منا رہا ہوں کہ میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں پاکستانی لوگوں کو انہوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے تو اب اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا انہوں نے کرزہ مانگ دیا اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح اسرائیل کے کہنے پر یہ تمام حربیں عزماتے رہے لیکن پاکستان نے الحمدللہ اپنا موقف قائم رکھا جو کہ پہلے دن سے تھا تو یہ بات آپ یاد رکھیں اور بڑی امپورٹن بات ہے کہ یو اے ای کو اپنے ہی اتحادی اس کو پھینٹا بھی دیں گے یہ میری بات آپ لکھ کے لیلیں اس ویڈیو کو سنبھال کے رکھ لیں اس کو اپنے اتحادیوں نے پھینٹا دینا ہے لازمی یہ عرب ممالک کی ہسٹریہ کوئیت کی یاد رکھئے گا کوئیت کے ساتھ کیا ہوگا تھا اسرائیل سے ہاتھ ملانے پر محمد بن زید کو پورے عرب دنیا میں نئی پسند کیا جا رہا اور ابھی جو اسرائیل نے یہ ڈنمارک والی گیمنٹ کے سامنے رکھی ہے یہ ایک ٹریلر تھا کہ ابھی آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے جون جو یہ قریب مزید آتے جائیں گے مزید ایک دوسرے کے سامنے کھلتے جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ اللہ کا یہ ایک سسٹم ہے کہ آپ اپنے اصل کی طرف جاتے ہیں آپ اپنا اصل دکھاتے ہیں تو یہ اپنا اصل ضرور دکھائیں گے اور یہ پھر اس وقت برداشت نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو تاک اس ویڈیو کو ضرور لائک و شیئر سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تاک انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ